پی ٹی آئی رہنما بیریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ چند سینٹرز کی منظور کردہ قراردات کی کوئی حیثیت نہیں الیکشن ہر حال میں اور بروقت ہونے چاہیے امید ہے کہ سپریم کورٹ وقت پر انتخابات کرائے گی تحریک انصاف کی ٹک ٹو کی تقسیم کا کام پیر کو مکمل ہو جائے گا بارہا کہہ چکے تمام اداروں کا اترام کرتے ہیں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے سابق چیرمن پی ٹی آئی کے غیر ملکی اخبار میں آرٹیکل کو اون کرتے ہیں مجھے تو جیل میں ملاقات کے لئے کوئی کاغذ لے جانے کی اجازت نہیں تھی ہدایات ٹیشو پیپر پر لکھتا تھا الیکشن کی ہم ہر صورت چاہیے کہ نکاد ہو چند سینٹر صاحبان نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تھا اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے اور ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے اور بروقت ہونے چاہیے اور سپریم کورڈ آلیڈی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے ہمیں بھی یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن ہوں گے اور ہمیں بھی یہ امید ہے کہ سپریم کورڈ اس کو وقت پہ کروائی گا خان صاحب کے ساتھ ٹکٹوں کے کنسلٹیشن سے ریلیٹیڈ اسری میٹنگ تھی ہمارا ٹکٹوں والا مسئلہ منڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائے گا سب کچھ ابھی کے رفیڈنشل ہے فلحال ہمارے پاس کسی پارٹی کے ساتھ از اہول آلائنس نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹکٹیں دے دیں ساتھ ایکاینامسٹ میں آرٹیکل چپا ہے وہ جیل میں ہیں انہوں نے خود تو جا کے نہیں کہا کہ یہ میری آرٹیکل ہے تو آپ میرا یہ آرٹیکل پابلی ہے یہ میں نے لکھا ہے ہمیں تو لے جانے کے لیے مجھے ایک مرتبہ جانے کے لیے ایون پلین پیپر نہیں بھی دیا گیا تھا اور میں نے لکھا ہم سارے اداروں کے احترام کرتے اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے ہم ملک کے ساتھ ہیں عباب کے ساتھ ان کی بالا دستی کے ساتھ ہے اور اسی کیلئے کوشش عام انتخابات ملتوی کرنے کی قراردات کا معاملہ بڑی عدالت پہنچ گیا سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر چیرمن سینٹ اور عراقین کو فریق بنایا گیا درخواست گزار نے موقع اختیار کیا کہ سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کے لیے قراردات پاس کی گئی الیکشن وقت پر نہ ہونا آئین کے خلاورسی ہے ایوان بالا میں قراردات پاس کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے چیرمن سینٹ اور ملوے سرحقین کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا آغاز کیا چاہے اور اسے پر بات کرتے ہیں تحضیح اکار منیف فاروخ ہمارے ساتھ موجود ہیں منیف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے عام انتخابات ملتوی کرنے کی قراردات کا معاملہ بڑی عدالت پہنچ گیا اور سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے آگے یہ معاملہ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بڑی بیتوکی سی درخواست ہے توہین عدالت کی توہین عدالت انفرادی لوگوں کے خلاف ہوتا ہے اداروں کے خلاف نہیں ہو سکتا جو سینٹ آف پاکستان ہے وہ اپر ہاؤس ہے اس ملکہ پارلیمان کے اندر اگر ایک قرارداد منظور کی جاتی ہے تو کوئی بھی ادارہ سپریم کورٹ ہائے کورٹ وہ ان کاروائیوں کو وہ ان تمام تر قراردادوں کو question نہیں کر سکتی آئین کے اندر آرٹیکل سکسی ایٹ نائن سے بالے سے بڑے clear ہے نہ جیس کا conduct discuss ہو سکتا ہے نہ ہی پارلیمنٹ کی proceedings یا سینٹ کی proceedings کسی عدالت کے اندر ان کو challenge کیا جا سکتا ہے نہ ان پر بات ہو سکتی ہے یہ کسی بھی صورت نہ توہین عدالت کے طور پر qualify کرتی ہے اور نہ ہی عدالت ایوان کے کسی معاملے میں ایوان بالا کا ہو یا سینٹ پاکستان کا چاہے وہ نیشن اسیمری کا ہو کسی بھی ایسے معاملے میں سپریم کورٹ directly intervene آئینی طور پر نہیں کر سکتی کوئی بھی عدالت نہیں کر سکتی اور توہین عدالت کا تو سوال ہی پیدا نہیں عام انتخبات ملتوی کی قرارداد الیکشن کمیشن کا اجلاس بلانے کا فیصلہ سینٹ سے منصور ہونے والی قرارداد کا مصودہ ای سی پی کو مل گیا الیکشن کمیشن حکام جلد سر جوڑ کر بیٹھیں گے قانونی ٹیم معاملے پر بریفنگ دیکھیں الیکشن التوا کی قرارداد پیش کرنے کے لیے کہیں سے اشارہ نہیں ملا دلاور خان کا موقف کہا اپنے آزاد پالیمانی گروپ کی مشاورت سے قرارداد لائے دوسری جماعتوں کے سینٹرز نے بھی اتفاق کیا تر قرار دیا انہوں نے اگر اشاروں کی بات ہوتی تو دوہزار اٹھارہ میں میرا بائی اور میرا بیٹا جیتا ہوا الیکشن اور بیچاروں نے ڈراپٹ ہم نے بنایا بیجارٹی لوگوں نے یہی ریکویسٹ کی کہ رولز آپ سسپنٹ کر دیں اگر کسی کو اعتراض تھا ہاؤس برا تھا کمیٹیوں کی میٹنز چل رہی تھی اس کو آنا چاہیے تھا اور اس قرارداد کا مخالفت کرتے تو میجارٹی سے وہ ڈیپیٹ ہوتا لیکن میجارٹی نے اس کو سپورٹ کیا یہ ضروری تھا کہ ہم اس طرح کا ریزولوشن لے آتے ہیں سینٹ میں الیکشن کے التوا کی قرارداد کیسے منصور ہوئی پیٹے کی خاتون سینٹر کی خواہش پر اجلاس دوبارہ دو بجے بلانے کا انکشاف ایجنڈے میں الیکشن التوا کی قرارداد نہیں تھی ارہکین کمیٹیوں میں چلے گئے تو ایک سینٹر قرارداد لے آئے جیالے سینٹر شہادت اوان نے سما کو ساری کہانی بتا دی سابق چیرمن نیب کی جانب سے مبینہ حراسانی کا شکار طیبہ گل نے وفاقی محتسب برائے انصداد حراسانی میں اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے بتایا جاوید اقبال نے درخواست سننے کے لیے بلیک میل کر کے غیر اخلاقی حرکات کا مطالبہ کیا انکار پر نیب نے گرفتار کیا اور افسران نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا وفاقی محتسب برائے خواتین نے جاوید اقبال سمیت بارہ افراد کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اسلام آباز سے عثمان جاوید کی رپورٹ طیبہ گل مبینہ حراسانی کیس میں بڑی پیش رفت درخواست گزار طیبہ گل وفاقی محتسب برائے حراسانی میں پیش اپنا بیان بھی ریکارڈ کرا دیا سابق چیرمن نیب سمیت بارہ افراد کو طلب کر لیا گیا سابق چیرمن نیب جاوید اقبال نے ان کی درخواست سننے کے لیے انہیں بلیک میل کیا اور غیر اخلاقی حرکات کا مطالبہ کیا انکار کی صورت میں کیس نہ سننے کی دھمکی دی سابق چیرمن نیب لاہور شہزاد سلیم نے جاوید اقبال کے کہنے پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا گرفتار کر کے لاہور لے گئے جہاں عمران ڈوگر اور دیگر افراد نے انہیں اشتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی سابق چیرمن نیب جاوید اقبال سمیت بارہ افراد کو نوٹی جاری کرتے ہوئے سولہ جنوری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا تہیوہ گل نے دو ہزار بائیس میں جاوید اقبال سمیت دیگر کے خلاف درخواست دی تھی